بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین العربیت من الصحف والمجلات کے الدرس الثانی والسطون بعد المئہ 162 سبق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں 162 سبق اس سے پہلے 161 سبق ہو چکے ہیں آپ ان تمام اسباق کو ہمارے یوٹیوب چینل العربیت من الصحف والمجلات پر دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں جدید عربی زبان کے تعلق سے یہ تمام اسباق انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں گے آپ کے لئے عربی زبان سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے عربی زبان کی ترویج اور نشو اشاعت کہ خواہاں تمام محبین علم کے لئے اور شاقی عدب کے لئے یہ اسباق انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوں گے آپ سے درخواست تھے کہ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور عربی زبان کی خدمت میں ہاتھ بٹھائیں حصہ لیں آج کی سبق کی عبارت سن لیں یہ چونکہ ایک مسلسل کولم ہے جو سبق نمبر ایک سو اٹھاون سے شروع ہوا ہے ایک سو اٹھاون سے لے کر یہ ایک سو باسٹھوان سبق ہے ان تمام اسباق میں مسلسل ایک کولم حل کیا جا رہا ہے آپ بترتیب سنیں تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا عبارت سنیں وهناک اطعمة ممنوعة تماما فالطعام الذي قد يتفتت مثل الخبز لا يمكن اخذوه الى الفضائی لان الفتاة ينتقل عبر الهوى بسبب ضعف الجاذبی وعليه فان الانسان قد يستنشقه او قد تتسلل جزئیاته الى الاجهزة وهناك قيود على الملح لان الجسم يخزن الملح بطريقة مختلفة في الفضائی تسرع الاصابة بهشاشة العظام كما يمنع الكحول ایضا في الفضائی لانه يؤثر على نظام اعادة تدویر مياه الصرف الصحی في محطة الفضائی الدولی اطعمة ممنوعة تماما اطعمة طعام کی جماحة ممنوعة ممنوع تماماً کلی طور سے کلی طور سے کچھ کھانے ممنوع ہیں فالطعام الذي قد يتفتت تفتت يتفتت کا منع ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بکھر جانا الطعام الذي يتفتت وہ کھانا جو بکھر جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جیسے کہ روٹی لان الفتات اس لیے کہ ٹکڑے ریزے یا ذرات اجزاء بکھر جانے کے بعد جو اجزاء یا ٹکڑے ہوتے ہیں دسترخان پر جو ذرات گیر جاتے ہیں انہیں بھی فتات کہا جاتا ہے ینتقل عبر الہواء عبر الہواء ہوا کے واسطے سے منتقل ہو جاتے ہیں درس ادھر ہو جاتے ہیں بسبب ضعف الجاذبیت جاذبیت یعنی کشش کے یا ثقل کے کم ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے جو ثقل یا کشش زمین میں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا زمین پر کھڑے رہنا اور تمام چیزوں کا زمین پر قرار پکڑنا اور ٹھہر جانا آسان ہو جاتا ہے اسے جاذبیت کہتے ہیں اسے کشش کہتے ہیں ثقل بھی کہتے ہیں زمین کی ارد گرد جو بھی چیزیں ہوتی ہیں زمین انہیں اپنی جانب کھینچتی ہے اور اسی وجہ سے زمین پر زندگی آسان ہے رہنا سہنا آسان ہے اسے عربی میں جاذبیہ کہتے ہیں گریوٹی کہتے ہیں انگریزی میں گریوٹی وَعَلَيْهِ پار ہو جانا یا آگے بڑھ جانا یہ تسلل کہلاتا ہے مثلا سلاخے ہوں یا کانٹے وانٹے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ اس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کے بیچ میں سے کھسک کر جانا یا بیچ میں سے نکل کر جانا گھس کر کے جانا آسان نہ ہو وہاں سے کوئی گھس کے کھسک جائے چلا جائے اسے کہتے ہیں تسلل یا تسلل تسلل جزئیاتو الالاجہزہ اجہزہ جہاز کی جمع ہے سسٹم کو کہتے ہیں ڈیوائسز یعنی وہاں فضائی اسٹیشن پر چکے اس کا تعلق فضائی اسٹیشن سے ہے وہاں کیسے کھانے خلا میں خلائی اسٹیشن میں بین القومی خلائی اسٹیشن میں کیسے کھانے کھائے جا سکتے ہیں کیسے کھانے لے جائے جا سکتے ہیں یہ اسے پورے کولم میں بیان ہوا ہے تو اجہزہ جہاز کی جمع ڈیوائس کو کہتے ہیں ڈیوائسز سسٹم سیٹ جو بھی وہاں مشینیں وغیرہ ہیں وہناکا قیود علی الملح لیانا الجسم یخزن خزن یخزن کا منع ہے جمع کرنا الملح نمک کو کہتے ہیں بطریقت مختلفت فی الفضاء تسرع تسرع الاصابت تسرع میں ہی زمین ہے جو طریقہ مختلفہ کی جانب لارٹ رہی ہے تسرع الاصابت اصابح کا منع ہے کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا کسی بھی زخم وغیرہ کا آ جانا گھاو وغیرہ کا آ جانا اس معنی میں بھی اور کسی بیماری میں مبتلا ہو جانے کو بھی اصابح سے تعبیر کیا جاتا ہے الاصابح بحشاشت العظام عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں اور ہشاشہ ہڈیوں کی وہ بیماری کہلاتی جس سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ہلکی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتی ہیں اور درہ کھوکلی سی ہو جاتی ہیں ہڈیوں کے اندر کا گودہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اس بیماری کو حشاشت العظام کہتے ہیں الاصابح بحشاشت العظام ہڈیوں کی اس بیماری میں مبتلا ہونا کما یمنع الکوحول الکوحول الکوحل جسے کہتے ہیں نشہ اور مادہ جسے الکوحل کہتے ہیں مشہور ہے وہ بھی فضا میں یا خلا میں لے جانا ممنوع ہے لئنہو یؤثر علی نظام اعادت تدویر میاہ صرف الصحیح یہ نظام اعادت تدویر میاہ صرف صحیح صحیح میاہ صرف صحیح یہ کہتے ہیں سیوریج کے پانی کو گندہ پانی گندی نالیوں میں جو پیشہ پاخانوں کا یا لیٹرنگ باتھروم کا جو پانی ہوتا ہے گندی نالیوں میں جسے بہایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جو سیوریج گندی نالی اس کو کہتے ہیں صرف صحیح اور اس میں بہنے والی پانی کو میاہ صرف صحیح اور اعادت تدویر کا مطلب ہے اس پانی کی ری سائیکلنگ کرنا خلا میں چونکہ اس طرح کا جو بھی گندہ پانی ہوتا ہے کھانے میں پینے میں نہانے میں دھونے میں استعمال کیا جاتا حتی کہ سنا یہ ہے بلکہ کہیں پڑا بھی یہ کہ پیشاب بھی جو انسان کرتا ہے وہ سب بھی اس میں شامل ہو کر کہ واپس اس کو ری فائن کیا جاتا ہے اور ری سائیکلنگ کی جاتی ہے اس کی اور دوبارہ پانی میں منتقل کر دیا جاتا ہے جسے پیا جاتا ہے پینے کے قابل پانی استعمال بنا دیا جاتا ہے عادتی تدویری میاہی صرف الصحیح فی محطت الفضائی دولیہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں محطت الفضائی الدولیہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ابی بارت ہو گئی ترجمہ دیکھ لیں وَهُنَاكَ اطْعِمَةٌ مَمْنُوعَةٌ تماما کچھ کھانے کلی طور سے ممنوع ہے اور یہاں کچھ کھانے کلی طور پر ممنوع ہے چنانچہ وہ کھانا جو بکھر جاتا جیسے روٹی اس کو خلا میں لے جانا ممکن نہیں لئے ان الفطا تھا اس لئے کہ بکھرے ہوئے اجزاء یا ٹکڑے ہوا کے ذریعے سے جاذبیت کے کم ہونے کی وجہ سے منتقل ہو جاتے ہیں بکھرے ہوئے ٹکڑے یا ذرے ہوا کے ذریعے جاذبیت یا کشش یا سقل نہ ہونے کی وجہ سے یا گریویٹی کی کمزور ہونے کی وجہ سے منتقل ہو جاتے ہیں وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِنسَانِ اور اسی بنیاد پر انسان کبھی سانس کے راستے سے انہیں اپنے اندر لے لیتا ہے یا اس کی جزئیات ڈیوائسز میں یا مشینوں میں گھس جاتے ہیں کھسک جاتے ہیں وَهُنَا كَقُيُودٌ عَلَى الْمِلْحِ اور یہاں نمک پر بھی پابندیاں ہیں لِأَنَّ الْجِسْمَ يَخْزِنُ الْمِلْحَ بِطَرِيقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْفَضَاءِ اس لئے کہ خلا میں ہمارا جسم نمک کو مختلف طریقے سے یا ایسے مختلف طریقے سے جمع کرتا ہے جو ہڈیوں کی بیماری میں مبتلا ہونے جلد مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے جو ہڈیوں کی بیماری میں جلد مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے کما يمنع القحول وعیدن فی الفضاء جیسا کہ خلا میں الکوحل بھی ممنوع ہے لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ عَلَى نِضَامِ اعَادَتِ تَدْوِيرِ مِاہِ الشرف الشحی اس لئے کہ یہ سیوریج کے پانی کی ری سائیکلنگ کے سیسٹم پر مؤثر ہوتا ہے یا اثر ڈالتا ہے اس لئے کہ یہ یعنی الکوحل سیوریج کے پانی یا گندے پانی یہوں بھی کہہ سبتے گندے پانی کی ری سائیکلنگ کے نظام پر بین الاقوامی خلائی سٹیشن میں گندے پانی کی ری سائیکلنگ یا سیوریج کے پانی کی ری سائیکلنگ کے سسٹم پر اثر ڈالتا ہے تو یہ ترجمہ ہو گیا پوری عبارت کا آپ اچھی طرح سے اسے سمجھیں بہت ساری نئی تعبیرات یا نئی استلاحات نئی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی جتنا پڑھیں گے سنیں گے اتنا فائدہ ہوگا اور بہت پڑھنا اور بہت سننا عربی زبان سیکھنے کے لیے انشاءاللہ بہت مؤثر اور مفید ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصیر الدین قاسمی خادم دارا مرکز المعارف جود پور راجستان